آئیے دوستو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں یہ لیٹیشٹی ویڈیو اس میں یہ تین ایریاز ہیں پاکستان کے کشمیر، نیوکلئر، اینٹ، ریلیشن ڈی چائنا اور سی پیکٹ جس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں وہ اکھنٹ بھارت کی سوچ والے ہیں یہ آر ایس ایس کے لوگ ہیں یہ واج پائی والا بی جے پی نہیں ہیں یہ موڈی کا بی جے پی ہے ہم دنیا میں بیگنگ بول لے کر پوری دنیا کے آگے پھر رہے ہیں کبھی ہم چیفز کو بھیجتے ہیں کہ جائیں جی مدد لے کر آئیں ہندوستان معاشی طور پر اپنے 500 بلین ڈالرز کے ایسٹس جو ہیں جو نیشنل ریزربز انہوں نے بیلڈ کی ہیں اس وجہ سے ایک بہت طاقتور ملک کے طور پر مر جو ہیں ہمارے پاس تمام پار پروٹینشل ہونے کے باوجود ہم کیوں کنگال ہو رہے ہیں ہیلو نمشکرہ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ایس پی نیوز نائنٹی ون میں دوستو آپ سبی کو بتائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک الگ ایک توچی سوچ کا اسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ میں آپ کو بتاؤ کہ جب آپ نے کبھی بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب پیسہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور یہی حالات کچھ پاکستان کے ہیں کیونکہ پیسہ آیا نہیں ہے کہ رتی بھر کا کچھ پیسہ کسی نے دے دیا ہوگا بھی کے طور پر اور وہ پیسہ آتے ہی اب پاکستان جو ہے اوڑنے لگا یعنی کہ پاکستان جو ہے اب کسی نے پیسے دے دیا ہوں گے اس کے بل مطلب اس کے دیماغ جو ہے ہواوں میں ہونے لگے اور وہ جو ہے بھارت کو دھمکانے لگا ہے جو بھی آئیے اس ویویو کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے کیا حالات ہیں ان کے جنیوہ کی ابھی ریسنٹلی کانفرس ہوئی ہے جس کے اندر یہ جو پروجیٹ کہہ گئے ساتھ آٹھ ملین ڈالر اور ایک ملین ڈالر جو ہے وہ ویسے ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کے اندر جو امریکن انٹریسٹ جو ہے وہ دوبارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی ہم چین کی دوستی کچھ ناظر سے آپ تیسا آدمی جو ہے ظاہر بات ہے ایک بہت وسیع تجربہ رکھتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ ملے گا کون سا ٹال آرڈر ہے جو ہمیں ملنے والا ہے تھوڑے دنوں میں دیکھیں جی وہ جو سرجنگ کے دو اس وقت فلیش پوائنٹس ہیں دو مہور ہیں چین روس کی چین امریکہ کی سرجنگ ایک جنوب مشرقی ایشیا ساؤتھ چائنہ سی کا حصہ اور ایک ہمارا خطہ ضرور ہوگا لیکن جی اس آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم اس راستے میں گزر چکے ہیں نائنٹین سکسٹی تھری میں جب دو سکر طاقتیں تھی روس سوویٹ یونین اور امریکہ دونوں چین کے خلاف تھی ہم نے جب فیصلہ کیا فیلڈ ماشیل ایوب نے اور ان کے وزیر خادجہ پر زلفکار علی بھٹو صاحب تھے تو ہم نے ایوب خان علاقہ بڑا پرو امریکن سمجھے جاتے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں امریکہ نے ہمیں بٹری کیا ہے انڈیا کے ساتھ انہوں نے آمز بھیج دی ہیں ہمیں پوچھا بھی نہیں ہم ان کے ایلائز تھے تو ہم نے چین سے دوستی کرنی ہے اس وقت سوویٹ یونین بھی مخالف تھا اس کا امریکہ بھی مخالف تھا اب یہ امریکہ وہ نہیں رہا اب تو امریکہ کا مغرب کا زوال آ گیا ہے وہ اب طاقت کا تبازم تبدیل ہو گیا ہے اور ہم ان کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اور کیا بھی ہے نیوکلر بوم ہم نے بنایا چین سے دوستی ہم نے کی سی پیک کو ہم نے شروع کیا تو ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں اور ہم علاقہی اپروچ کریں اور اس قطعے میں امریکہ کے لیے تو نوگو ایریا بن گیا انڈیا کے علاوہ کیا ہے روس ان کو جانا نہیں دے گا سینٹرل ایشیا آف لیمٹ سے سوویٹیون کی آہ پوٹن کی وجہ سے چائنہ سے تعلقہ جو آپ کے سامنے ہیں ایران افغانستان ان کے سامنے ہیں ایم بی ایس ان سے دوری کر رہا ہے ترکی آہ پوٹن سے فلوٹیشن کر رہا ہے تو اس وقت تو اس خطے میں پاکستان سے ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں تو دینیٹ پاکستان اور پاکستان پر اس کے دباؤ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ دباؤ انیکسپٹیبل ہوگا اور اس میں یہ تین ایریاز ہیں پاکستان کے کشمیر نیوکلیر انڈ ریلیشن دی چائنہ اور سی پیک جس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اور میں بڑا خوش ہوں کہ جہن نے آرمی چیف ہے جرل آسیم مریر شاہ انہوں نے جو پہلا بیان دیا ہے آفٹر بیکمیں آرمی چیف ان تھرڈ ڈیسیمبر وہ ایل او سی گئے انہوں نے بڑا کلیرلی کہا کہ جی we will not tolerate any interference or aggression from across the border اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو we will take the war into their territory تو وہ ایک institutional position جو ہے ایک clear strategic clarity کے ساتھ آئی کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی appeasement یا کوئی compromise on کشمیر نہیں چل سکتا کیونکہ that is what is neither کیونکہ ہندوستان جو ہے آپ کا خیرخہ نہیں ٹھیک فاتف میں ایک کنٹری نے مخالفت کی آپ کی گریڈ لسٹیں نکلیں ہندوستان جائشنکر نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بیان دیا ہمارے خلاف اور ابھی بھی انہوں نے تو ورلڈ کپ ہارا اور یا صاحب ورلڈ کپ ہارے تاکہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں موقع نہ ملے تو وہ ہمارے خیرخہ نہیں ہے وہ اکھنٹ بھارت کی سوچ والے ہیں یہ RSS کے لوگ ہیں یہ واجفائی والا بی جے پی نہیں ہے یہ موڈی کا بی جے پی ہے تو اس کے بارے میں ہماری strategic clarity ہونی چاہیے بڑے clear کہ where we stand and where have it we have to go 2005 میں زلزل آیا ہم لائن میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ کے نام پہ دے جا سکھیا 2010 میں سلاب آیا ہم لائن میں لگے ہو اللہ کے نام پہ دے جا سکھیا 2022 میں سلاب آیا ہم لائن پہ لگے اللہ کے نام پہ دے جا سکھیا جس طرح شام کو بھکاری اکٹھے ہو کے کمائی گن رہے ہوتے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں دن بڑا چنگا ہوا ہے اسی طرح ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کر کیا رہے ہیں بھائی the fact کہ ہم دو سو بیس عرب کی ایک ریاست دو سو بیس کروڑ کی ایک ریاست ہیں بائیس کروڑ کی ایک ریاست ہیں دو سو بیس ملین اور اس کے باوجود ہم دنیا میں بیگنگ بول لے کر پوری دنیا کے آگے پھر رہے ہیں کبھی ہم چیفز کو بھیجتے ہیں کہ جائیں جی مدد لے کر آئیں کبھی پولیٹیشن جو ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ پروازیں کرتے نظر آتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے جو ہماری اپنی پیدا کردہ ہے اگر ہندوستان چین کے ساتھ ایک سو پانچ بلین ڈالرز کا اینویل ٹریڈ کر سکتا ہے سٹریجیک بیک یارڈ وہ نیول آتھارٹی اور نیول لوجسٹکس کے لیے امریکہ کو پروائیڈ کر سکتا ہے وہ چائن وہ ایران سے گیس اینڈ آئل خرید سکتا ہے ایس فور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم وہ رشیہ سے خرید سکتا ہے ترکی کے ساتھ وہ بہتر ریلیشن کر سکتا ہے فیفٹی بلین ڈالرز کی اس کے ملک میں انویسمنٹ سعودی چائنہ اور امریکہ سعودی عربیہ اور ایران اور رشیہ کے ساتھ اپنا بیلنس منٹین کر سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ معاشی طور پر اپنے فائیو ہنڈرڈ بلین ڈالرز کے ایسٹ جو ہیں جو نیشنل ریزربز انہوں نے بیلڈ کی ہیں اس وجہ سے ایک بہت طاقتور ملک کے طور پر مر چکے ہیں ہمارے پاس تمام پار پروٹنشل ہونے کے باوجود ہم کیوں کنگال ہو رہے ہیں جب تک ہم اپنی ملک کے اندر اپنا نظام درست نہیں کریں دیکھیں اس ملک میں کرپشن ہے کوئی دور آئے اس پہ نہیں ہے اس ملک میں ٹیکس چوری ہے اور ایلیٹ اشرف کے ٹیکس چوری کرتی ہے جو برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بزنسمن جو میڈیا پہ بھی قابض ہیں میڈیا ہاؤزز بھی انہی کے ہیں پارلیمٹ بھی بھی انڈسٹریالیس بیٹھا ہے اور جاگیردار بیٹھا ہے اور جو ملک کے باہر ایسٹ بنائے ہیں وہ بھی رولنگ ایلیٹ کے ہیں یہ کام پاکستانی کے نہیں ہیں تو اگر یہ طرز حکومت ہے تو پھر ہمیں ڈکٹیٹس بھی سننے پڑیں گے ہماری اوپر پابندیاں بھی لگیں گے ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بھی پرسو نہیں کر سکیں گے کیونکہ چائنہ بہت کچھ انویسٹ کرنا چاہتا ہے لیکن انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی پالیسیز کو لے کے چلے گا یا پھر آنے والی حکومت امریکہ کی طرف جھکاؤ کرتے ہوئے ہمیں پھر ہائی انڈ رائٹ چھوڑ دے گی یا ہندوستان یا ہم یہ پولٹیکل فیصلے تو شاید اتنے نہ ہوتے ہوں کہیں نہ کہیں ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بھی تو ہوتا ہے نا یہ ہماری فورن پالیسی پہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں ایک انٹی انڈیا سٹانس ہر وقت لیے پڑھنا پڑتا ہے ہماری مجبوری بن چکا ہے زفر صاحب کہیں ایسا تو نہیں نہیں میرے خیال میں کہ I think کہ یہ this has been over blown میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سٹانس ہندوستان کے ساتھ this is a right stance a principal stance this is a stance جو ہمارے کیا کہتے ہیں if we mean anything to each other that that is the right stance to take the principle of self determination جب تک آپ نہیں دیتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ کسی جگہ کو قبضہ کر کے ادھر رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف فوج میں ہے یہ not at all ہم چاریس سال فارن سرویس میں رہے ہیں اور ہم ہر وقت یہ کوز کو ہم ایڈوانس کرتے ہیں اور میں نے بڑے صدر صاحب کو میں نے ایٹالین پریزیڈنٹ کو ہی گھر پوچھا تھا کیڈنشل کے سرمانی کے وقت میں نے کہا we've got a wonderful cause popular stance آج یہ ہے کہ امریکہ سے دور رہو یہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا شادی ہوئی تھی یہ اب طلاق کی ضرورت ہے مگر ہم اس طریقے سے پھنس گئے ہیں ان کے اندر اور یہ تو populous feeling ہے لوگ کہتے ہیں کہ the forge is very inclined towards the United States. جانب سے پہلے ہمارے چینل کے ماتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے شئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یہی آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسی طرح کی اور بھی authentک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پر سیلیٹ کر لیجیگا تاکہ بھوشے میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اور ہمارے اس چینل پر جددد پاک میڈیا سے ریگارڈنگ کنٹنٹ ہم پروائیڈ آپ کو کرا دے رہتے ہیں یہ جو بھی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دھنیواد